اردیہ کو بدنام کرنے کی ساجی سے دینوں کی حراست میں بھیجا گیا تھا اور اس پورے اور اس پورے معاملے پر نیراج سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے نیراج کیا اپ ڈیٹ ہے اور یہ جو سنوائی ہے کب شروع ہونے کی امید ہے اور کیا ہم اس میں دونوں پکشوں کی کیا رائے آتے ہوئے دیکھ رہی ہے دیکھیں کچھ دیر کے بعد ہی جو سنوائی ہے وہ شروع ہوگی چونکہ آپ آدمی پارٹی کی طرف سے اپیل کی گئی ہے اور اپیل خاص طور سے اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ جو سی بی آئی نے 26 جون کو اربند کیجریبال کو گرفتار کیا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد جو ٹرائل کوٹ ہے اس میں پیش کر کے تین دن کی جو ریمانڈ ہے وہ لی تھی اسی کو لے کر جو عام آدمی پارٹی ہے وہ ہائی کوٹ گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سی بی آئی ہے اس کے دوارہ غلط طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا جبکہ اربند کیجریبال کے خلاب کسی طرح کے جو سبوت ہیں وہ نہیں ہے لیکن سی بی آئی کی دلیل تھی کہ چونکہ ماملے کی جو جانچ ہے وہ کینجری جانچ ایجنسی کر رہی ہے اور اربند کیجریبال اس میں مکھے ساجش کرتا کے روپ میں شامل ہیں اور جو منی ٹریل ہے وہ بھی ایک طریقے سے ٹریس ہو گئی ہے اور کیجریبال نے پرائیویٹ پلیئروں کو خاص طور سے جو آپکاری نیتی میں جو پرائیویٹ پلیئر تھے ان کو لاب دینے کے لیے یہ پوری کی پوری جو پالسی ہے وہ لائی گئی ساؤتھ لوبی سے جو پیسہ ہے وہ لیا گیا اور اسی کے بعد جو سی بی آئی ہے انہوں نے اربند کیجریبال سے تیار جیل میں جا کر پوستاج بھی کی تھی لمبی پوستاج ہوئی تھی اور سی بی آئی کا یہ کہنا تھا کہ اربند کیجریبال پوستاج میں سیوگ نہیں کر رہے ہیں ان سے جو بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں چاہے بیجے نائر کو لے کر یا جو ساؤتھ لوبی ہے اس سے جو سو کروڑ کی جو رقم ان کو پرابت ہوئی ہے اس کی بھومکا کو لے کر تو وہ ہر سوالوں کے جواب ٹال لائیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں مال ہے میں نہیں جانتا ان سے یہ پوچھا گیا ان کے موبائل کا جو پاسورڈ ہے وہ کیا ہے اس کو انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کس طریقے سے آپ کے جو اپو مکہ منتری ہیں انہوں نے بارے فون ڈسٹروئے کر دیئے اس کے بارے میں کیا جانکاری ہے کہ میں نہیں جانتا تو تمام سی بی آئی کے سوالوں کے جواب انہوں نے نامیں دیئے یا گول مول طریقے سے گھوماتے رہے اس کے بعد ہی سی بی آئی نے ان کو اریشٹ کیا اور جو لور کورٹ ہے اس میں پیش کیا اربین کیجریبال کو اور تین دن کی جو ریمانڈ ہے وہ سی بی آئی کو ملی تھی اس کے بعد تین دن کی ریمانڈ کے بعد چھبیس جون کو پھر دوبارہ سے 29 ان کو پیش کیا اور 12 جولائی ہے اس تک ان کی جو نیائے کھراست ہے وہ ابھی بھی پرقرار ہے لیکن اربین کیجریبال کے جو بکیل ہیں وہ انہوں نے ہائی کوٹ کا رکھ کیا ہے اور یہ اپیل کیا ہے کہ سی بی آئی نے ان کو غلط طریقے سے گرفتار کیا ان کے خلاب ثبوت نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ کوٹ اس اپیل پر کیا فیصلہ دیتا ہے اور جو ہماری جانکاری ہے اس اپیل پر کوٹ زیادہ سے زیادہ سی بی آئی کو نوٹس جاری کرے گا اور سی بی آئی سے یہ پوچھے گا کہ آخر انہوں نے اربین کیجریبال کو کس آدھار پر اور کن کن ثبوتوں کی پرتال کے لیے ان کو غلط طریقے کیا اس کو لے کر جواب دیں تو آج اپیل میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سی بی آئی کی کوٹ کی طرف سے نوٹس مل سکتا ہے کہ جو عام آدم پارٹی نے اپیل کی ہے اس پر سی بی آئی اپنا جواب دے اور صرف سمجھنے کے لیے نیرچ ایک چھوڑا سا سوال یہ ہے کہ کیا انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ اور سی بی آئی دونوں کی جانچ ابھی بھی اربین کیجریبال کے خلاف جاری رہے گی دیکھیں بلکل جانچ جاری رہے گی اور سی بی آئی لگاتار اس ماملے میں جانچ کر رہی ہے اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سی بی آئی نے کئی سارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ ایڈی بھی اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے ایڈی نے پورا جو منی ٹریل ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ کوٹ کے سامنے پیش کی ہے تمام جو گواں ہیں سرکاری گواں ہیں ان کے جو بیان ہیں وہ کوٹ کے سامنے موجود ہیں کس طریقے سے منی شسودیا اور اربین کیجریبال نے مل کر اس پورے شڑینتر کو رچا تھا اور کس طریقے سے جو نیجی سراب لوگی تھی اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پالسی لائے گئی آنن فانن میں یہ پالسی کو لائے گیا جبکہ اس پر کئی طرح کی جو آپتیاں ہیں وہ بھی اس سمیہ کے جو سیکیٹری ہیں انہوں نے درج کی تھی لیکن انہوں نے آپتیوں کو درکنار کیا گیا اس کے بعد ایل جی مہودو نے اس کی جانچ کے آدیش دیئے تھے اور جب جانچ اس میں ہو گئی اس کے بعد ان کو جب یہ پتہ لگا کہ اس میں کئی ساری وطیاں انہمیتتہ ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو بط ویباق ہے دلی سرکار کا اس کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا لیکن اب صاف ہو گیا ہے کہ اربند کیجریوال اس میں موکھے ساجس کرتا کے روپ میں سامل ہے اور ای ڈی اور سی بی آئی دونوں اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ میں جب اپیل پر سنوائی ہوگی تو ہائی کورٹ کس طرح کے دشا نردیش سی بی آئی کو دیتا ہے دھنیوان نیراج آپ اس پر نگار مانا رہے ہیں فلال شکریہ آپ کو جڑنے کے لیے اور آمادنی پارٹی کے راج سوا سانساد دلی محلہ آئیو کی